جی اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے تو یار آج کی ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا سٹرٹیجی کے بارے میں بات کریں گے سوشل میڈیا سٹرٹیجی کیا ہے اس کی امپورٹس کیا ہے اس کو ڈیویلپ کیسے کرتے ہیں بنائے کیسے جاتا ہے اس سے آپ بزنس سے اس کو گروہ کیسے کر سکتے ہیں اور فائدہ کیسے دے سکتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس کے لیے میرے ویڈیو سے جڑے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل کے ایکن پر کلک کر لو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو یار ویڈیو سٹرٹ کرتے ہیں یار جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہونا کہ سوشل ویڈیو آج کل آپ کی ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے آپ بزنس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو آپ ڈیلی کر رہے ہو اس پر کافی ٹائم سپنڈ کرتے ہو تو کبھی آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا آپ یوٹیوب پہ کافی ایک دو گھنٹے تو ہر بندہ جو ہے نا اس پر سپنڈ کرتا ہے اگر آپ بزنسز کی بات کرو تو بزنسز کو سکسیسفل کرنے کے لیے گروہ کرنے کے لیے جو سوشل ویڈیا ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ اب بن چکا ہے اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو گروہ کرنا چاہتے ہونا تو سوشل ویڈیا کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے تو اور سوشل ویڈیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو سوشل ویڈیا سٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے تو دوستو آج آپ ان سب چیزوں پر بات کریں گے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو دو پارٹس میں کر دوں تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے دونوں پارٹس دیکھنی ہے تاکہ آپ اچھے سے اس پورے کے پورے پروسس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ بھی ایک ایفیکٹیولی جو ہے نا اچھی سوشل ویڈیا سٹریٹیجی بنا سکیں وہ چاہے آپ اپنے لیے بنا رہے ہو یا اپنے کلائنٹ کے لیے بنا رہے ہو اور جس سے آپ کو فائدہ ہو اور بزنس بھی کرو کرے اور آپ اچھے کلائنٹس بھی پکڑو اور آپ اچھی سیلز بھی کرو تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیں دیں کہ سوشل ویڈیا سٹریٹیجی ہوتی کیا ہے یہ ایک پلان ہوتا ہے سیٹ آف روز ہے سیٹ آف سٹپس ہیں جو ایکشلی میں آپ فالو کرتے ہو اپنا کوئی بھی گول اچھیف کرنے کے لیے مارکٹنگ گول اچھیف کرنے کے لیے وہ گول آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی برینڈ اویرنس بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر فالوہ چاہیے اس کے لیے بھی آپ ہو سکتے ہیں آپ کو لیڈز چاہیے آپ کو سیلز چاہیے آپ کا اپجیکٹیو کے ایکشل میں ٹھیک ہے یہ میٹر کرتا ہے تو ہر اپجیکٹیو کے لیے آپ کو سٹرٹیجی ڈیفرنٹ بنانے پڑتی ہے اور ویڈاوٹ سٹرٹیجی آپ جب بھی جاؤگے تو آپ بلکل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگے سکسیسفل نہیں ہو سکتے سوشل مڈیا پہ کیونکہ آپ کو ایک سیٹ آف پلانز کے ساتھ جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ سیٹ آف پلانز کے ساتھ نہیں جاؤگے تو کیا ہوگا یار آپ جو بھی کنٹنٹ پبلش کروگے پوسٹ کروگے وہ آپ کے آرڈینس کو اٹریکٹ نہیں کرے گا یا آپ کی آرڈینس تک پہنچے گئے نہیں کیونکہ آپ نے اگر پلان ہی نہیں کیا ہوا تو آپ جب آپ کنٹنٹ کروگے تو وہ اتنا ریزونیٹنگ نہیں ہوگا یا اتنا انگیجنگ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اپنی آرڈینس کا بھی نہیں پتا گیا یار میں کس آرڈینس پر یہ آرڈینس کیا ہے اور تو پھر آپ سکسیسپل نہیں ہو سکتے تو بیتاوٹ سٹرٹیجی جس ویسٹ آف ٹائم ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم دیکھیں گے کہ آپ سٹرٹیجی ایک ایفیکٹیو سوشل میڈیا سٹرٹیجی جو ہے وہ کیسے ڈیزائن کر سکتے جو آپ کے بیزنس کو کرو کریں پرموٹ کریں اور آپ کو بہت اچھا سیلز اور بیزنس دیں تو دوستو اب سوشل میڈیا سٹرٹیجی ڈیزائن کرنے کے لیے آپ سٹیپ نمبر ون کو دیکھتے ہیں سٹیپ نمبر ون جو ہے نا وہ آپ کا اپجیکٹیو این گولز ہے جب بھی آپ سوشل میڈیا سٹرٹیجی منا ہوگے سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھو گے کہ یار یہ سوشل میڈیا سٹرٹیجی آپ کس لیے کیا چیز اچیف کرنا چاہتے ہو آپ یا آپ کا کلائنٹ پہدر آپ لیڈ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ سیلز انکریز کرنا چاہ رہے ہو آپ برینڈ ویئرنس چاہ رہے ہو آپ اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک لے کے آنا چاہ رہے ہو آپ کا ایکچول میں گول کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیفائنٹ کرنا ہے تو جب سٹرٹیجی کا پہلا سٹیپ آپ کا اب کیا آگیا گولز اینڈ اوبجیکٹیوز تو اس کی اوپر بہت فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ بیس ہے اگر یہ غلط ہوئی نا یہ سٹیپ اگر آپ کا ٹھیک نہیں بنا تو اگلے سارے سٹیپ آپ کو ڈیویٹ کریں گے اور آپ بالکل رونگ بے پہ چلنا ہی شروع کریں گے اور ایڈ دا اینڈ آپ کو نقصان ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی ہوگی سٹیپ نمبر ٹو آپ نے اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ایڈیفائی کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں ان کے کیا بہیویرز ہیں ان کے کیا چیز پسند ہے ٹھیک ہے وہ کس چیز کو اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ان کے ڈیمو گریفکس کیا ہیں ان کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو ایڈیفائی کرنی پڑے گی اگر آپ واقعے میں اپنی ایکزیٹ ٹارگٹ آڈینس دیکھنا چاہ رہے ہو اس تک پہنچنا چاہ رہے ہو کیوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ بیسک ہے اگر آپ اپنی رائٹ ٹارگٹ آڈینس فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ آڈینس کس ٹائپ کا کونٹنٹ جو ہے بسند کرتی ہے تو پھر آپ اگزیٹ ٹائپ کا کونٹنٹ کروگے تاکہ وہ آپ آپ کا جو پرڈکٹ کا پرڈکٹ یا تاکہ آپ کا جو میسیج ہے وہ بہت پرکوئے میں آپ کی اگزیٹ ٹارگٹ آڈینس تک پہنچ سکے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکو آپ نے اپنی ٹارگٹ آڈینس کی نیڈ ایڈنٹیفائی کرنی ہے کہ ان کو کیا ایشیوز ہیں آپ کی جو آڈینس ہے آپ کے ساتھ بہت جلدی کنیکٹ بھی ہوگی اور آپ اپنا کوئی بھی پروڈکٹ یا سرویس جو ہے ان پہ آراام سے بیش سکتے رائٹ سو دوستو اب چلتے ہیں سوشل میڈیا کی سٹیپ نمبر تھری پہ جو کہ پلیٹ فارم سلیک کرنا ہے آپ نے رائٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے رائٹ آپ نے جب اپنا اپنی آڈینس فائنڈ کر لی تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس کون سے پلیٹ فارم پہ ایکٹیو ہے اور آپ کا جو پرڈکٹ اور سرویس ہے آپ کس پلیٹ فارم پہ آپ اچھے سے مارکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی ٹارگٹ آڈینس فیس بک پہ ایکٹیو ہے اور آپ پہ پر 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 ایکٹیو پر ایکٹیو کس ٹائم پر ایکٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے ڈیمو گریفکس کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ پھر اس ٹائم پہ وہ کونٹنٹ پبلش کروگے تاکہ وہ ان کو اٹریک کرے اور وہ آپ کے کونٹنٹ میں ڈرس لیں تب ہی آپ پھنی 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 پھنچ سکتے ہیں دوستو پھنی پھنی کونٹنٹ سٹریجی دیویلپمنٹ ہے آپ نے اپنی کونٹنٹ سٹریجی کیسے بنای ہے پھنی آپ نے اپنا گول اور گلتے فائنل کیا اس کے بعد آپ نے اپنی ٹارگٹ آرڈینس فائنڈ کر لی اس کے بعد آپ اپنے اپنا پرائٹفرم چیز کر لیا تو جب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو آپ بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی کہ آپ پڑا فوکس ہوگی کہ مجھے کس ٹائپ کا کونٹنٹ کرنے لائک آپ امیجز سے پوز بھی کر سکتے ہو سٹوریز کر سکتے ہو آپ بلاگ پوز کر سکتے ہو ویڈیو کونٹنٹ کر سکتے ہو چھوٹ چھوٹے شوٹ ویڈیو شوٹس پپلش کر سکتے ہو جسے ریلز کہتے کہ بڑا فیموس ہے تو اس طرح آپ اپنی کونٹنٹ سٹریٹیجی بناوگے اپنے ابجیکٹیف بزنس ابجیکٹیف کو سامنے رکھ کے اور اپنے آڈینس اس کے انٹرس کو سامنے رکھ کے تو دیفنیلٹی آٹومیٹی لیے آپ کونٹنٹ بھی انگیجی ہو جائے گا لوگ آپ کونٹن کو پسند کریں گے تو دوستو جو اب نیکسٹ ہے وہ آپ کی برینڈ وائس اور ٹون ہے یار اس کو بھی آپ کنسسٹنٹ رکھنا پڑے گا اپنی برینڈ وائس اور ٹون کو تاکہ وہ آپ کے بزنس ویلیوز کے ساتھ بھی آلائن ہو اور آپ کی آڈینس کے جو آپ کونٹنٹ کرنا ہے اس کو بھی ریزونیٹ کریں کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں میچ کریں بڑا فوکس کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ پوسٹنگ سکیجول آجاتا ہے آپ اپنا کونٹنٹ پوسٹ کریں کب کریں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ اسیا میں ہو اور اگر آپ اسیا کے ٹائم پر اپنا کونٹنٹ پوسٹ کرو گے کوئی بھی نہیں دیکھے گا دیفینیٹلی تو اس لیے آپ نے دیکھنا کہ آپ کی ٹائم آرڈیل کس ٹائم پر ایکٹیو ہوتی ہے تو آپ نے اس ٹائم پر اپنی پوسٹ سکیجول کرنی ہے اور کیا فریکوینسی ہوگی آپ کی پوسٹ کی آپ نے دن میں دو پوسٹ کرنی ہے دو سٹوریز کرنی ہے چھوٹی ویڈیو کرنی ہے ایک ریل کرنی ہے ایک بلاغ پوسٹ کرنی ہے this is depend upon your business objective کہ آپ کس طرح سے اپنا مارکٹنگ پلان ایکزی کیوٹ کرنا چاہتے ہو رائیٹ آپ کا سکیجول کا ہے تو وہ چیزیں آپ کو اپنے ساپ سے کرنی پڑی گی لیکن آپ کو اپنی دیفائن کرنی پڑے گی کتنی بار پوسٹ کروگے کونٹنٹ پبلش کروگے ایک دن میں اور کس ٹائم پہ کروگے یہ بہت امپورٹن ہے دوستو اس کے بات سب سے امپورٹن چیز ہاتی ہے انگیجمنٹ اور کمیونٹی بیلڈ چیز کیونکہ صرف آپ پوسٹنگ تو نہیں کرنی اگر آپ پوسٹنگ کرتے رہوگے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے جب تک آپ اپنی ٹارگیٹ آرڈیون سے کنیکٹ نہیں ہوگے آپ ان کے questions کے آنسر نہیں کروگے ان کے questions کے ریپلائی نہیں کروگے اچھے اچھے کونٹس چلاوگے ان کو نا ویلیو دو گے ٹھیک ہے ٹائملی ان کو ریپلائی کروگے چیزوں کے تو تب ہی آپ ان کے ساتھ اچھا کنیکٹ ہو پاؤگے اور اپنی کمیونٹی بیلڈ کر پاؤگے کیونکہ کمیونٹی اگر آپ بیلڈ نہیں کر پاتے تو آپ کبھی بھی سکسیس پھول نہیں ہو سکتے تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اس پہ رہنے ہے ڈیلی پیس پہ رائیٹ تو اس کے باد آپ کی آج جاتی ہے پرفارمنس منویٹرنگ اور ٹریک اپنے سوشل میڈیا کمپین اور جتنا بھی آپ کونٹنٹ پبلش کر رہے ہو اس سب چیزوں کو آپ پھر منویٹر بھی کرنا ہے کیا واقعی آپ کیا چیز کام بارت جو سٹریٹیجی کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہے اور اس میں ایجیسمنٹ کرنی ہے اگر آپ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے آپ کو لگ رہے کہ چیزیں بھی نہیں کر رہی اور جو چیز بھرک کر رہی اس پر مور فوکس کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا سوشل میڈیا سٹریٹیجی جو آپ کے بزنس کو ہیلپ کرتی ہے آپ کے آن لائن پریزنس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کی برینڈ اویرنس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کی ویب سیٹ پر ٹرافک لانے کے لیے اور اور الٹیمیٹلی آپ کے لیڈز کو آپ کے کسٹمر میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے فل فوکس کرنا ہے یہ سارے سٹیپس فالو کرنا ہے بسی کلی اس کال سوشل میڈیا سٹریٹیجی کہ آپ سوشل میڈیا سٹریٹیجی کیسے ڈیزائن کر سکتے ایک 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 تاکہ آپ اپنے بزنس کو پرموڈ بھی کریں اور کرو بھی کریں تو دوستو اس کو فالو کریں اگر کوئی کوششن ہے تو آپ کومیٹس میں لکھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں ہوں ان کو آنسر کرنے کی تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ